بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوٹی پول ویوورز کیسے ہیں امید صاحب ٹھیک تھا ہوں گے خوش باش ہوں گے اپنے گھروں میں اور آج کا ولاغ سٹارٹ کر رہے ہیں ہم ویجیٹیبل میکرونی بنانے سے ہی اس کی ریسی میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پہلے ہم یہ والی ویجیٹیبلز لے لیں گے یہ ویجیٹیبلز لے لیں گے یہ ویجیٹیبلز لے کے میں آرام سے بیٹھ کیوں دوپ میں تاکہ آرام سے ان کو کٹ کر لوں کٹنگ کرنے کے ان کو تھوڑا ان دونوں کو یوز کر کے ہم نے اپنی ساری ویجیٹیبلز کٹ کر لی ہیں اور ان کو اپنی قوانٹیٹی میں لے کے ٹرے میں سیٹ کر لیا ہے اب ہم ایزیلی سٹیپ پائی سٹیپ اپنی ریسی بی کی طرف جاتے ہیں ساری چیزیں ہم نے سیٹ کر لی ہیں اور جس طرح سے ان کی جو انا مطلب ہوتی ہے جو چیز پہلے جب ایڈ کرنی ہے وہ اس کو ہم نکال کے ایڈ کر لیں گے میکرونی کو ہم نے بوائل کر لینا ہے سب سے پہلے اس کو پانی میں ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے جو 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 کچھ ہم نے ساتھ میں ایڈ کرنا وہ کر لیں گے اس کے ساتھ ہم نے چکن بھی لیا تھا چکن کو ہم نے پہلے ہی بوائل کرنے کے لیے ایک سیٹ پہ رکھ دیا ہے یہ دیکھیں اور ساتھ میں ہم نے میکرونی بوائل کرنے کے لیے ایک پتیلی میں پانی لے لیا ہے اس میں میکرونی ایڈ کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ہم نے سالٹ بھی ایڈ کرنا ہے سالٹ ہم نے چکن میں بھی نہیں تھا ایڈ کیا اس میں بھی ایڈ کر لیں گے اور میکرونی میں بھی ساتھ میں یہ ایڈ کر لیں گے اب ہم یوز کرتے ہیں پنک سالٹ اور آپ لوگ سی سالٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن پنک سالٹ بہت بیسٹ ہے آپ سب کو ریکمینڈ کرنے ہو کہ پنک سالٹ یوز کیا بہت بیسٹ ہوتا ہے ہل کے لئے یہاں بھی ہم نے ایڈ کر لیا پنک سالٹ اور پنک سالٹ کے جو ہے اگر میں آپ کو بتانے لگوں اس کے بینفیٹس تو آپ کو جانے ہی پر سارے بتاتے بتاتے جو ہے ہو جائے گی ویڈیو لیکن یہ ہے کہ پنک سالٹ آج کال ڈاکٹر بھی ریکمینڈ کرنے ہیں ہماری کنٹری میں یہ بہت ایزیلی اور بہت ہی زیادہ چیپ پرائیسز پر مل جاتا ہے صرف اس پر تھوڑی سی جو ہے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اس کو مطلب پیسنا پڑتا ہے یہ بڑے بڑے سٹونز کی شکل میں آتا ہے لیکن یہ ہے کہ میرے حال سے مارکٹ میں یہ دوسری طرح بھی مل جاتا ہوگا پیکٹس میں اور یہ بہت ساری ویجیٹیبلز ہم نے یوز کرنی ہے مطر میں نے فروزن لیے تھے اور ساتھ میں دیکھیں میں نے آلو کٹ کر کے ساتھ میں رکھ لیے تھے اب مطر اور آلو ہم نے میکرونی میں ایڈ کر رہaidیں کیونکہ ان دونوں چیزوں کو بوائل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے مطر کو میکرونی کے ساتھ ہم نے بوائل کرنا ہے میکرونی کے ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے کیونکہ باقی جو ویجیٹیبلز ہیں وہ تو بس سوری سوری سی ہلکی ہلکی اسے فرائی کر لو جو مکس ہو جاتی ہیں گل جاتی ہیں لیکن مطر کو اور آلو کو ٹائم لگتا ہے اس لئے ہم نے آلو بھی اس میں ایڈ کر لیے ساتھ میں ہم مطر بھی ایڈ کر لیں گے یہ بھی ساتھ ہی بوائل ہو جائیں گے ویسے اگر آپ الگ الگ کرنا چاہ رہے الگ بوائل کریں گے آلو الگ بوائل کرنا چاہ رہے مطر تو یہ آپ کی مرضی آپ کر سکتے لیکن بہت ہی ایزی بہت ہی شورٹ ٹائم میں بہت ہی کیکلی ریسیپی میں بتا رہی ہوں بہت کم ٹائم میں اگر آپ کے گیسٹ آ رہے تو میرے تو آج گیسٹ آ رہے اور میں تو اسی طرح فوراں سے کر رہی ہوں ایک سیڈ پر چکن کو بوائل کر لوں ایک سیڈ میں ساری ویجیٹیبلز اور میکرونی بوائل کر لوں گے اور یہاں بھی تقریباً پندرہ منٹ لگ جائیں گے تو ساتھ میں پندرہ منٹ میں میں گرین چھٹنی بنا لیا یہ لنگری میں اس طرح سے سے بنایا تھا فوراں سے پندرہ منٹ میں ثوڑی سی بنائی تھی تو کیونکہ گررین بیا چھٹنی میں必 aggression گرین았는데 اس طرح میں بنا لیا کیونکہ یہ رجی بنا پلایا character similar YEAR میکرونی بی اور چکن بھی بڑی تھی انہی دیر میں میں ہے شروع چھٹنی میں اور اس خصوصول پلے ٹائم گیسٹ N一ے پلاٹوں میں Anti Frio ٹえー جس بھی آپ automatically کھٹ評 اس طرح سے ر studied اس میں پھر میں نے اس کو اٹھا کے تھنڈا پانی میں ڈالا اور اس کو پھر ہم نے ایک تھنڈا پانی تھوڑی دیر ایڈ کر کے رکھنا ہے پھر اس کو چھلنی میں چھال لینا ہے چھنڈا پانی ایڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب جوڑتا نہیں ہے آپ اس میں ٹھیک ہے پھر سب کچھ ریڈی ہو گیا اور میں نے ساری جو اس میں سوسیز وغیرہ ڈالنے تھے سوسیز وغیرہ ڈالنا تھا اس کے بعد جو وغیرہ ڈالنے تھی ساری میں نے کر لی تھی اب نیکس پروسیس بلکل ایزی ہے بہت ہی آسان ہے جلدی سے بھن جائے گا پاس یہ بھن جائے گا پاس یہ بھن کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو پندرہ سے بیس منٹ بھن کرنے میں لگ جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت بار ایک بار ہی کرنی پڑتی ہے اور کٹنگ بورٹ پہ اور اس کٹر بلیٹ کی اوپر کرنی پڑتی ہے اس وجہ سے اور اب ہم نے آئل اٹھا لینا ہے اور کرنا ہے ہم نے اس کو ایک جس مردی برطن میں آپ نے بنانا ہے اس میں آئل ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آئل ایڈ کرنے کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے ویجیٹیبلز اس میں ایڈ کر دینا ہے آئل بہت زیادہ یوز نہیں کرنا بس اتنا سا یوز کرنا ہے کہ جس میں نہ بس ویجیٹیبلز فرائی ہو جائیں کوئی سب یہ آئل یوز کر لیں نوملی گھر میں یوز ہونے والا بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو مطلب اگر آپ کسی آئل کے پسند کرتے ہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے میں نے اس میں کیرٹس آنی ہے کیونکہ کیرٹس تھوڑا سا ٹائم لگاتی ہیں گلنے میں تو سب سے پہلے ان کو ڈال لیتے ہیں آئل میں ان کو تھوڑا سا پکھا لیں گے پھر ساتھ میں ہم نے اس میں باقی ویجیٹیبلز سٹیپ بائی سٹیپ ڈال گئے تو ویجیٹیبلز فرائی کر لینا ہے پھر ہم نے اس کے بعد اب یہ تھوڑی سی دیر آئل گرم تھا اس میں تھوڑی دیر فرائی کرنے کے بعد ہم نے ساتھ میں یہ شملہ مرچے ایڈ کر دینا ہے ان کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے ہشتہ ہشتہ کرتے دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ کرنا ہے سب زیادہ ہائی فلیم بھی نہ ہو اور زیادہ لو بھی نہ ہو کیونکہ اگر زیادہ لو ہوا تو اس پہ یہ ہو جائے تھا کہ یہ پہنی چھوڑ دیتی ہیں اور اگر زیادہ ہائی ہوا تو یہ فورن سے ہی نا فرائی ہو جاتی ہیں بلکل لائک ڈرائی سی ہو جاتی ہیں اس میں بند کو بھی ایڈ کرنی ہے بند کو بھی فورن سے گل جاتی ہے اور وہ ہے بھی بہت ہی زیادہ باریک باریک کرتی ہوتی ہے اس کو بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ہے نا ایڈ کر لینے باقی سپائسیز وگرہ چکن ایڈ کر لینے یہاں پہ ذرا سی دیر کے لیے مینا دہانی در ادھر ہو گیا اور کیمرہ ایک سائیڈ پہ ہو گیا اور پھر یہ میں نے ٹھیک کر لیا اس کو فورن سے یہاں پہ ہم نے جلدی اسے فرائی کر لینے کیونکہ ذرا سی دیر اور ہوگی تو یہ سبزیں زیادہ کل جائیں گی اگر زیادہ کل جائیں تو پھر مزا نہیں آتا ان کو بلکل نیسے کھڑے کھڑے رکھنا ہے ہاں بلکل ہاں فرائی کرنا ہے ان کو اس کے ساتھ ہی ہم نے اب اس میں چکن جلدی سے ایڈ کر لینے چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں تھوڑے سے سپائسیز بھی ایڈ کرنا ہے چکن ایڈ کر لیا آپ یہاں پہ اس کو مکس کرنا ہے یہ سیزنل ویجیٹیبلز ہوتی ہیں گرمیوں میں تو بہت کام ہی ملتی ہیں کیرٹس تو بلکل یہ دیسی کیرٹس جو ہوتے ہیں ریڈ کلر والی یہ تو بہت ہی کم سردیوں میں گرمیوں میں سوری ملتی ہیں تو ہم نے بس نا یہ زیادہ مزاد تھے ہی سردیوں میں یہ پاسٹا بنانے کا ہے ویجیٹیبلز بہت ہی سیزنل بہت ہی م ایڈ کرنے ہیں تو تھوڑی سی ان کو رکھ دینا ہے بعد میں بھی تھوڑی سی اتنی سی نا جب ہم پاسٹا ایڈ کریں گے ان کے اوپر ایڈ کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب ویجیٹیبلز میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا پینک سالٹ اور تھوڑا سا چھنی سالٹ ایڈ کر کے ان کو مکس کرنا ہے سہی طرح سے مکس کر کے پھر ہم نے بس اس سے زیادہ ویجیٹیبلز کو نہیں بنا پکانا ہے وہ ایسے بھی سبزیاں ہاف بو جاتے ہیں پھر اس وجہ سے ان کو ڈاکٹر بھی رکومنٹ کرتے ہیں کہ ہاں پوائل کھائیں یا کچھی سبزیاں کھائیں تاکہ یہ آپ کو ویٹامیز بھی پروائیڈ کر سکے اور یہاں پہ بل پس ہم نے ان کو ریڈی کر لیا ہے اس میں اب تھوڑی مکس کرنے کے بعد ایسے ایک دوسرے میں مکس کر لیں گے کیونکہ ہم نے جو سالٹ بھی ایڈ کیا وہ سبزی میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اب میکرونی وغیرہ میں تو ہم نے بوائل کرتے ہوئے سالٹ ایڈ کیا تھا اور اور پھر وہ اس میں آر لیڈی سالٹ ہے اور یہ ہم نے اٹھا لی اپنی مکرونیز ان کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اب اس میں اور مکس کر لینا اچھے سے سبزیوں کے ساتھ یا ہستہ ہستہ اس کے اندرگی مکرونی بھی ہے اندر اس کے اور آلو بھی ہے اور مطر بھی ساتھ میں ایڈے اب اس کے اوپر جو تھوڑا تھوڑا ہم نے بلیک پیپر پاودر رکھا تھا وہ سپرنکل کر لینا ہے اور ساتھ میں اس میں چلی سالٹ چاہے گا آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لینا ہے چلی سالٹ اور اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نے نہیں ڈالنا مطلب آپ اس میں پرل آئک اگر ایڈ کرنا چاہیں گرین چلی وہ بھی کر سکتے اور اگر آپ چاٹ مسالہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ زیادہ سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ سویا سالٹ چاہے گا سویا سالٹ چلی سالٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ زیادہ کونٹ چلی میں بنا رہے ہیں تو اس سے آپ تھوڑا سا زیادہ کر لیں اب اتنوں سویا سالٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے وینیگر بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں وینیگر ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر چاہیں تو مطلب لیمن جو فریش ہیں اگر آپ کے پاس تو فریش لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں اب اچھے سے مکس کر لینا ہے سبزیاں اور جو بیسوسیس ہم نے ایڈ کی ہیں اور میکرونی ایڈ کی ہے یہ سب واپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور پھر ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے مطلب تو منٹ کے لیے سٹیم کر دینا اور پھر یہ سب کچھ آپس میں ٹیسٹ ان کا اچھی طرح سے مطلب مکس ہو جائے گا بس یہ بلکل یہاں پی ریٹی ہے بہت اچھے سے یہ دیکھئے گا میکرونی بلکل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہے بلکل الگ الگ ہیں اور مدر وغیرہ ہر چیز بلکل بھی اس طرح سے نہیں ہے جو زیادہ تھوڑا سا گل جائے تو بلکل الگ الگ وہ جڑ جاتا ہے الگ الگ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے میکرونی بھی زیادہ بولنی کرنی بس اتنی سی رکھنی ہے دیکھیں بلکل اس طرح سے تاکہ اس کی شیپ جو ہے تو وہ حراب نہ ہو جو زیادہ گل جائے تو یہ آپس میں جڑ جاتی ہیں اور ان کی شیپ بھی جوتی ہے وہ بھی ایسے کھڑی کھڑی نہیں رہتی اب ہم نے ان کو اتار لیا جلے سے اب ہم ایڈی شوٹ کر لیں گے میرا بلوگ واج کرنے کے بعد آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور جنہوں نے سبکرائب نہیں کیا وہاں چینل کو لازمی سبکرائب کرنا ہے اور اپنے فرنزلس فیملی میں میرا ضرور چینل شیئر کرنا ہے اور ساتھ میں اپنے کومنٹ سیکچر میں ریویوز بھی دینے اور عبدید جی کا مجھے اجازت ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اپنے رکھی گا حیال اور مجھے رکھی گا اپنی دعوں میں یاد تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس بلوگ میں انشاءاللہ کل